بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بخاری ویس میں خوش آمدے ایک باشا نے اللہ کے ولی کے سامنے اپنی پریشانی بیان کی کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میں پریشان رہتا ہوں اور میرا خادم جس کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن وہ بہت مطمئن اور خوش و غرم رہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اللہ کے ولی نے کہا باشا سلامت یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہو اسے اس کا احساس نہیں ہوتا اور جو نعمت انسان کے پاس نہ ہو اس نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے آپ کا خادم آپ کی طرف سے دی گئی مراد پر خوش ہے اور آپ کا شکر گزار ہے اس وجہ سے وہ خوش و غرم رہتا ہے اور اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو ایک تھیلی میں نے نانوے اشرفیاں ڈال کر اس پر سو اشرفیاں لکھ کر اپنے خادم کے راستے میں رکھ دیں اور پھر تماشاں دیکھیں باشا نے تھیلی میں نانوے اشرفیاں ڈال کر تھیلی خادم کے گھر کے راستے میں رکھ دی خادم جب رات کو گھر آنے لگا اور راستے میں اس تھیلی کو دیکھا تو بہت خوش ہوا گھر جا کر اس نے اشرفیاں گینی تو وہ نانوے نکلی تو یہ خادم گھر سے باہر آیا اور ایک اشرفی ڈونڈنے لگا کبھی گھر جاتا کبھی باہر نکلتا پھر اس نے اپنے بچوں کو بھی ایک اشرفی کے تلاش میں لگا دیا اور رات دیر تک پریشان رہا یہاں تک کہ صبح جب باشا کے دربار میں آیا تو تب بھی غمگین تھا جس کو دیکھ کر باشا کو سبق ملا کہ واقعی انسان نے نانوے نعمتوں کو جو اس کو اللہ نے دی ہوئی تھی یاد نہیں رکھتا لیکن ایک نعمت جو نہیں ملی اسے یاد رکھتا ہے اسے نہیں بولتا اللہ ہم سب کو پنا شکر گزار بنائے اور ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی